رحیم سب سے پہلے میں اپنی جانب سے سپورٹس اینڈ یو ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے سٹھی سپورٹس کی جانب سے عزت ماب گورنر امان اللہ یحسین زی صاحب وزیر اللہ بلوچستان جام کمال خان صاحب سردار یارمو مدرن صاحب یہاں پہ موجود ہمارے انتہائی قابل قدر امینے آمیر مغنسی صاحب دنیش کمار صاحب ولال کاکر صاحب لیاقت شاوانی یہاں پہ موجود تمام خواتین و عزرات آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آج خصوصاً ان معصوم بے گناہ نہتے عوام کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے حوالے سے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں آئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج جس طرح پوری دنیا میں نہ صرف کوئٹ ابلوجستان میں پوری دنیا میں ہر انسان دوست ہر انسانوں سے محبت کرنے والے ہر باشعور شخص جو ہے وہ کشمیر معصوم بے گناہ نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اظہاری ایک جہتی جو آج ہو رہا ہے اسے مزید تقویت ملنی چاہیے بین الاقوامی طور پر ہر اس انسان کو جو بربریت مدی سرکار نے وہاں پہ جو ظلم و ستم جو انسانیت سوزی وہاں پہ ہو رہا ہے ہر باشعور شخص کو ہمیں معلوم انہیں اویر کرنا چاہیے انہیں آگاہی ملنی چاہیے کہ یہاں پہ انسانیت کے ساتھ اتنی بڑی ظلم اتنا جبر اتنا استبداد سابقہ ستر بہتر سالوں سے جاری و ساری ہے اور اس کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا کہ موڈی سرکار نے غیر آئینی طریقے سے جہاں پہ اپنے آپ کو سیکولرزم کا اور جمہوریت کا چنکن سمجھتے تھے لیکن ایک غیر آئینی طریقے سے جس طرح سے آرٹیکل تین سو ستر کو اور دوسرا تینتیس سنتیس ایتا جس طرح سے وہ آرٹیکل کو والیٹ کر کے اس طرح یہاں پہ اس کے بعد جس بے دردی سے وہاں پہ مزید قتل عام جاری ہے اور میں مومن کہتا ہوں کہ کون سا ظلم دنیا میں ہے کون سا جبر دنیا میں ہے جہاں پہ معصوم بے گناہ نہتے کشمیریوں پر انہوں نے نہیں ڈالا گیا ہے یعنی ہر قسم کی بربریت یہاں پہ میرے مائے بہنیں بیٹھی ہوئی ہے میں کہہ نہیں سکتا ہوں میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ کس طرح کے ظلم و جبر بربریت کا رواہ رکھا ہے انہوں نے لیکن ظلم کب تک برہانوانی کہ قتلیام کے بعد شہدت کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا ہر بچہ بچہ برہانوانی کے نقش قدم پر جاری اور ساری ہے اور وہ آج ہر گر سے ایک برہانوانی پیدا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب برہانوانی جیسا اور ساری دنیا میں کشمیریوں کے لیے ایک ایسی بینالقوامی طور پر مضبوط کیس لڑا جائے گا جس سے ہماری کشمیری بھائی اور بہت جل جائے مطبوہ اپنی آزادی کی طرف جائیں گے یقیناً جس قوم کا یوت پرسسٹنٹ ہوگا جس قوم کے یوت میں حمت ہوگا جس قوم کے یوت میں فارم ڈیٹرمنیشن ہوگا جس قوم کے یوت کے سامنے ڈیسٹنیشن ہوگا اس یوت کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا اور انشاءاللہ کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں کو سلام پیش کرتا ہوں ان بوڑے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی قربانیوں کے باوجود جہاں سے ایک گھر سے تین تین جوان گئے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ اس کے باوجود جو ہے ماں تیار ہے کہ اپنا ایک اور بیٹا آزادی کے لئے قربان کر دے ایسی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں ایسے بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو راہ دیکھتے ہیں جو اپنے بھائیوں کے راہ دیکھتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے ایک ہی آواز ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر اس کو مزید ہائلائٹ کرے ہم مزید دنیا کو اس جبر سے ظلم سے آگائی دے دے کہ یہاں پہ اکسوی صدی میں بھی یہاں پہ اس طرح کا ظلم اور جبر روا رکھا گیا ہے جس کی ہر سطح پر مضمت کی جائے اور اسی طرح انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا جس اس طرح دنیش نے بھی کہ ہم نے ہم نے قربانیا بھی دی ہے میں وزیرا صاحب میں وائنڈ او کرتا ہوں وزیرا صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ فورٹی ایٹ میں جب کشمیر آزاد کشمیر آزاد ہوا تو بلوجستان سے پاکستان سے قبائلی لوگوں نے خود جا کر ان کی آزادی کے لیے ان کے شانہ بشانہ وہاں پہ جامش عادت نوش کیے جس میں میری کمیونیٹی سے ایک لشکر گیا ہوا تھا آجی ناصر کی قیادت میں یہ آپ کے انفورمیشن کے لیے ہے جس کو کشمیر میں آج بھی ہماری خبریں موجود ہے جس کو شہر کشمیر کاجی ناصر ان کو شہر کشمیر کا خطاب ملا تھا اس طرح کی خطابات ہماری بلوستان کے لیے ہے ہماری کوٹر کے لیے بہت مرمان